بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ سب لوگ خیریت سین ہوں گے اللہ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اپنے اگزام کی تیاری کرتے رہیں آن لائن کلاسیز جو ریکارڈڈ لیکچر کی صورت میں ہے وہ سنتے رہیں چیک کرتے رہیں بزنس کمیونکیشن کی نیکسٹ کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور جس کا ان ٹوپک ہے انٹرویوز بڑا انکوارٹن ٹوپک اس کو ہم دو لیکچرز میں کور کریں گے یہ ٹوٹل ٹوپک کور ہو جائے گا اس سے ریلیمنٹ جتنی پر چیزیں ہوں وہ ساری ہم کلیئر کریں تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا اس کا انٹروڈکشن بتا دوں ہم نے اس میں بیسیکلی دیکھنا ہی ہے کہ ایک جاب انٹرویو کے لیے آپ کیسے سکسیسفلی پریپیر کر سکتے ہیں تو جو انٹرویوز ہیں اس میں بڑا ہی انپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر جو کانڈیڈیٹ ہوں جنہوں نے انٹرویوز دینے ہیں واکسر کنفیوز نظر آتے ہیں جس میں فیسٹو فیسٹو کی جاتی ہے اور ایک کانڈیڈیٹ کو چک کیا جاتا ہے اس کی عویلیٹیز کو چک کیا جاتا ہے وہ چیزیں ہم یہاں پر اس کے رہرسل کریں گے اور اگر آپ یہ ساری ٹوپکو سہی طرح سے سمجھ لیتے ہیں سہی طرح سے سمجھ لیتے ہیں دیفنیٹلی آپ کے بڑے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی انٹرویوز پروسس میں جب اپیئر ہوں تو آپ دوسروں سے زیادہ بھی اتر پر فاند کر سکیں تو انٹرویوز ایک بڑا ہی انپورٹنٹ فیز ہوتا ہے کسی بھی انپلائی کے لیے چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانے ہو پرانے لوگوں کو تو ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے وہ کچھ انٹرویوز پہلے دے چکے ہوئے ہیں کسی بندے کے لیے جو نیو بندہ ہے جس نے بھی فرس ٹائم جو آپ کے لیے اپلائی کیا ہے جو فرش کینڈیٹ ہے اس کے لیے انٹرویوز میں اپیئر ہونا تھوڑا ہیزیٹیٹنگ ہوگا ہے تو اس ہیزیٹیٹنگ پروسس کو آپ کیسے کور کر سکتے ہیں اور کیسے انٹرویو میں سکسیسکل ہو سکتے ہیں اس کی پرپریشن کیسے کرنی ہے یہ ہم اس ٹوپک کے اندر میں دیٹیل سے بسکس کرنا ہے تو یہاں پر یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں بسکلی دو پارٹیز ہیں جو انبالڈ ہوتی ہیں تین ٹوٹل کہا جا سکتا ہے ٹوٹل تین طرح کی کیٹیگریز ہیں ایک تو ہے انٹرویویور جس نے انٹرویو لینا ہے ایک پارٹی ہم اس کو کہیں گے وہ کمپنی کا کوئی بھی نمائندہ ہوگا جس کمپنی میں آپ جو آپ کلاس کر رہے ہیں دوسرا ہے انٹرویوی یہ وہ کینڈیڈیٹ ہے جس کا انٹرویو کیا جا رہا ہے اور تھرڈ ہے انٹرویو میں کون کون سی چیزے کیسے کیسے کچھی جاتے ہیں کیا ترقیب اس کو ہو سکتی ہے تو ہم جھرا ساری چیزے کو کور کرو کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ بیسٹ آپ ایز انٹرویوی کیسے اس کی پرکٹ کربراشن کر سکتے ہیں آپ ایز انٹرویویور کیسے ایک اچھے انٹرویو کو کنڈک کر سکتے ہیں اور وہ کنٹنٹس کیا ہوں گے کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے جس کو انٹریوز میں پریپیر کرنا چاہیے تو جو مین مین چیزیں ہیں وہ ہم لسکس کریں گے باقی ہر جو آپ کے کارڈک بھی وہ چیزیں ڈیفرم ہو سکتی ہیں جب سب سے مین چیز ہے وہ تو آپ کا ایکڈیامک نالج ہے اگر آپ کے اپنے ایکڈیامک نالج کے اوپر ضرق ہوگی تو اپنی ایکڈیامک نالج کے اوپر گرفتے جائیں گے اگر آپ کو وہ ساری چیزیں یاد ہیں اچھے طریقے سب نے اندھیار کی ہوئی ہیں آپ کی پرکٹس میں ہیں آپ کو ایکسپینینس ہے اپنی جو سبچیکٹ نالج ہے اس کا ایکڈیامک نالج کا کمپیٹ ایکسپینینس بھی ہے اس کا نالج بھی ہے ایکڈیامک میٹیریل کا تو دیفنیلی پھر کانفیڈنس بھی آ جائے گا پھر آپ کو کوئیسن کی آنسر دلنے بھی آ جائے گی سب سے مین چیز تو آپ کی وہلی پریپریشن ہے لیکن اکسر اوقات اس ساری چیزوں کی پریپریشن کے باوجود انٹریوز میں بہت ہونے کام ہو جائے گا اچھے پریپریشن کے بعد اچھے سٹیڈنٹ ہونے کے بعد باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی جنہوں کو وہ اوبرکم نہیں کر پاتے تو ہمیں یہاں پر اس ٹاپک میں یہ چیز سکھنی ہے کہ وہ کون کونسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو انٹریویور کے مائنڈ میں ہو سکتی ہیں اور انٹریویور کو کیسے جو ہم ان کو بلان کرنا چاہیے کیسے ان کے اس کی تیاری کرنی چاہیے ہم انتماع چاہیے ہم انٹریویور کو جو ہمانا ہو ہم انٹریویور سے ڈسکس کریں تو ہمارا جو ٹاپک نیم ہے وہ بندہ ہے سکسیسول پریپریشن فور جاب انٹریویور یہ وہ سی سی ہم نے جو لیکچر پڑھا تھا پیچھے سی بی پلس جاب اپلکیشن جاب اپلکیشن اور سی بی کے بعد اگر آپ کی سی دی کو کنسلر کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ سمجھے جاتا ہے کہ آپ کے انٹریویور ایک کینڈیوور سکتے ہیں جاب کے لیے سپروٹنگ کرنے کے بعد آپ کو ایک چانس دیا جاتا ہے انٹریویور کا پھر اس میں جو لوگ انٹریویور مقام سکسیسول ہو جائیں گے ان کو پھر جاب جو انہوں آفر کر دی جاتے ہیں تو اس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے یہ ہم آپ کی گلاس میں پر سکتے ہیں جو سکسیسول پریپریشن ہے جاب انٹریویور کے لیے یہاں پر ہم اس کو دو تین حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے جو سب سے پہلا پارٹ کو ہے پرائرٹو دا انٹریویور یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ انٹریویوری کے اتبار سے ہیں یعنی وہ شخص جو کینڈیٹ ہے جو کہ جاب کے لیے انٹریویور دینے جا رہا ہے اس کو انٹریویور دینے سے پہلے انٹریویور میں اپیر ہونے سے پہلے کون کونسی چیزوں کا جاننا اس کے لیے دوری ہے یہ ایک چیک لیسٹ ہے کہ آپ کو یہ والی ساری چیزیں جو ہم کو پتا ہونا چاہیے ہیں یعنی پرپریشن پرائرٹو دا انٹریویور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نو یورسیف جو انٹریویور دینے والا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح طرح سے جانتا ہو یہ ایک بڑی جیب آگر کی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا لیکن بیسک کے لیے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے اس پارٹیگلو جاب کے حوالے سے اس بیکنڈ پوسٹ کے حوالے سے جو آپ جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوئے تو آپ اس میں اپنی کولیفکیشن اس پارٹیگلو جاب کے حوالے سے یا پھر جو آپ کی اکمپلشمنٹس ہیں آپ ان کو جانتے ذرا سہم طرح سے کہ جاب کیا ہے اور آپ کی پرسنل انٹرسٹ کس طرح کی جاب میں یہ کس طرح کی کام ہے آپ کی پرسنل ویلیوز جو ہیں وہ کیا ہیں باسکت بندے کی ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو پریزنڈ نہیں کر باتا ہے تو آپ ان ساری چیزوں کا انیلیسز سمبری کرتے ہیں اپنے مائنٹ کے اندر کوپی بنا کے رکھ لیں کہ اگر ان سے میری چیزوں کے حوالے سے کچھ پوچھا جاتا ہے میری کولیفکیشن کے حوالے سے میرے سپرانٹ پوائنٹ کے حوالے سے سپرانٹ پوائنٹ کے حوالے سے کہ میں ان ساری چیزوں کو بنا ہوں کس طرح سے ایک سپرین پرسنگ ہوں تو سب سے پہلے know yourself یعنی ایک کمیٹیو جو کو وہ اپنے آپ کو جانتا ہو سیکنڈ know your resume resume کو بھی جاننا ضروری ہے مطلب وہ آپ نے cv بلائی ہے ایک تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی پاس اٹلیسٹ دو copy جو ہونے وہ cv کے موجود 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 ایک تو cv اپنے پہلے بھی property ہوئی ہوگی کبھی ایک بار آپ کو on the spot جو cv drop کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اور کبھی وہ آپ سے job کے دوران cv جو ہونے وہ مانگ لیتا ہیں کبھی نہیں بھی مانگتے لیکن آپ کی پاس یہ بہتر ہے یہ ایک suggestion ہے compulsory نہیں لیکن suggestion ہے کہ آپ کے پاس at least two copies of your current updated cv's موجود ہونے چاہے اور آپ اس کے کبھی کے بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں دو تین چار چیزیں لکھی ہیں آپ کچھ چیزیں ادر ادر سے copy میں کر لیتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر لکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنی cv کے اندر کون کون سی چیز مانچنے کی کہ اس کے according بھی آپ سے question کی جاتی ہے cv سے related اگر کون question پوچھا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنی cv کے اندر کون کون سی چیز اور کیسے کیسے mention کی ہوئی ہے اس میں آپ نے کتنا experience کہاں 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 لکھا ہوا ہے کون کون سی اپنی skins لکھی ہوئی ہیں کون کون سی اپنی personal details لکھی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کے contents آپ کو صحیح طرح سے پوبار چاہیے اس کے بعد now the company جس company میں آپ job کے لئے interview دے رہے ہیں آپ کو اس company سے related کچھ information ہونی چاہیے اور کس طرح کی information ہو سکتی ہے وہ information نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ company ہے جس کے animal earning یا animal sales turnover کتنا ہے اس کا company کون سی products بنا رہی ہے اس کے business expansion ہیں وہ کون کون سی ہیں اور management میں اگر یہ change آیا ہے تو وہ کیا ہے اور different type پہ event conduct کر ہیں انہوں نے پیچھے جو event conduct کیے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی important چیز ہو تو وہ بھی آپ کے مائنگ ہو انہیں سوئیے اور باس کھانکت اس company کے related problems ہیں تو اس company کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہے ہیں اگر آپ وہ بھی جان سکتے ہو تو یہ بڑی اچھ چیز ہے اب question یہ آتا ہے کہ یہ والی ساری چیز چیز چونکہ آپ منطلی کا حصہ نہیں ہے تو آپ یہ کیسے جانتے ہوگی تو ہر ایک جگہ پر مختلف طرح کے business journals ملتے ہیں وہاں پر جو بڑے بڑے business ہے وہاں اس کی information ملتا آتی اور اگر آپ even problem کو نہیں جانتے تو problem کو جھوڑ کر باقی آپ information ہے وہ آپ کو internet سے اس نحنی کی site سے اس طرح وہاں سے یا پھر اس company میں سے کسی existing implied جو پہلے سنگی implied ہے اس کے ساتھ وقتیت حاصل کر کے اس کی information آپ حاصل کر سکتا تو company کو اگر آپ جانیں تو یہ ایک interviewer کے لیے اچھی چیز ہوگی جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ جو شخص ہمارے کمپنی کے بارے میں information رکھتا ہے اس کو ہمارے سن پرینڈ کا پتا ہے ہمارے پرابلم کا پتا ہے تو جب ایسا شخص آپ کے پاس آتا ہے تو وہ دیفنیٹی زیادہ سکسیس ہو سکتا کیونکہ اس کا knowledge دوسروں سے زیادہ کمپنی کے مطلق زیادہ جانتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو handle کرنے کی بھی صلاح کے طریقے اور جب وہ پہلے سے جانتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو کس زمن میں پریپیئر کر کے بھی آتا تو یہ کمپنی کے مطلق جان لینا یہ اچھی چیز ہوگی اس کے بعد ہے now the position اب جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کو اس پوسٹ کو بتاؤ ہو اور اگر آپ کو اس تب پتا ہے کہ جب کیا ہے تو آپ اس میں حوالے سے آپ جس فران جس qualification ہے ان کو پریپیئر کریں اور اگر کوئی جنرل position ہے آپ تو نہیں بتا آپ کو پٹی جب کی پٹی اس کے بعد ہے now some questions and answers تو آپ preparation کر رہے ہیں انٹریو کی تو آپ کو کچھ questions کا idea ہونا چاہیے کہ اس طرح کے questions ہونا کو پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ اس کے possible answers ہو سکتے ہیں تو جو جو main main چیزیں ہیں جو main questions ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے subject matters are related ہے اس کے حوالے سے جو میں آپ prepay کر رہے ہیں اگر آپ ایک lecturer job دے رہے ہیں تو کس subject کے lecturer کے لئے دے رہے ہیں اور کس book کو آپ سبجک پڑھا رہا ہے اس کے حوالے سے موجود chapters ہیں ان کے حوالے سے حوالے ہونا چاہیے اگر آپ accounts کے لئے ایسے جو ہیں اور ریپورس مختلف طرح کی تیار کی جاتی ہیں تو ان کا knowledge ہونا چاہیے اسی طرح سے ہر ایک job کی الگ الگ چھونا 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 چھوئے آپ کو possible questions کا اور ان کے آنصر کرنا بنا سکتے ہیں تو آپ ایسا کرنے کہ ایک series بنائیں اپنے پاس جو مجھ سے یہ چیز جانا کو کوشش جائے سکتے ہیں اور ان کے مطلب اندازہ لگا کے صرف کے آنصر جو کلاس کو پر کوشش کر دیں اس کے بعد یہ بڑی important چیز ہے non verbal communication پہلے بھی پڑھا ہوا ہے now that your non verbal appearance communicates loudly ایک تو وہ چیز ہے جو کہ آپ نے بول دینی ہے اور دوسری بہت چیز ہے جو آپ نے بول نہیں الفاظ نہیں بول نے جو آپ کا appearance ہے جو non verbal ہے وہ بڑا loudly communicate کرے گا انٹرویور کے ساتھ یعنی آپ کا حلیہ کیا ہے آپ میں confidence level کیا ہے آپ کا eye contact کیا ہے آپ کی tone کیسی ہے تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں آپ behavior کس طرح کے دیتے ہیں آپ کی dressing کیسی ہے چوز کس طرح کے پیانے آپ کھڑے کھڑے ہونے کا سٹائل جو ہر ہو کس طرح یہ ساری چیزیں نون verbal communication میں آتی ہیں اور ان ساری چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے جان لینا ضروری ہے تو نون verbal communication کا حاصل طور پر خیار رکھا جائے گا یہ اپنے ذہن پر رکھئے کہ آپ لوگ کی clothing آپ کے shoes اگر female ہیں تو jewelry perfumes color choice اور جو آپ کی grooming ہے یہ ساری چیزیں communicate کر رہے ہیں اس کے بعد ہے know that your own delivery also communicates آپ کیسے deliver کر رہے ہیں جو questions پوچھ جا رہے ہیں ان کے answers کیسے کر رہے ہیں آپ کی جو tone ہے وہ کیسے طرح کی ہے جیسے آپ کی آواز میں tone میں loudness ہے اس میں خطار چڑھو آتا ہے کبھی ہی بھی چیز پر زیادہ جمعہ لگو زوب آلتے ہیں اور کبھی normal کرنے والی بات تو آرام سے بات کی جاتی ہے تو اس میں جو monotone ہے وہ valuable نہیں ہو مولو ٹون کے مطلب ایک ہی ٹون میں کسی بھی بات ہو جو ایک ہی ٹون میں آپ کرتے جائیں آپ کے آواز میں اتار ڈاؤ مت ہو تون and fall نہ ہو تو اس طرح کی جو ٹون ہوگی وہ اٹینشن حاصل نہیں کرتائے گی تو آپ چاہتے ہیں کہ attention زیادہ ہو تو اس کے لئے اس ٹون کو بہتر رکھا جائے گا اور بہتر رکھنا جائے گا جیسو اور اور variety in pitch rate and volume all these things will help your communication and the next is now the meeting place time and other details آپ کو یہ پتہ ہو ہو چاہیے کہ آپ کی جو میٹنگ ہے کس جگہ پر ہو رہی ہیں اتب ایک interview کو دینے جا رہا رہے ہیں اس کو اس چیز کا پتہ ہو چاہیے کہ میٹنگ کس جگہ پر ہے تاکہ وہ اس جگہ پر ان ٹائم پہنچ سکے ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے اس ٹائم پر تھوڑا ارلی پہنچ جائے تاکہ وہ اس ماحول کے ساتھ ساتھ رہنگ پہنچ سکے کیونکہ آپ محول کے پہنچ کسی اور طرح کے کمپنی میں دوسرے ملازموں کی جو اور دوسرے ملازموں کی جو ساللی پہنچ کمپیر کریں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر سیللی کی ڈیمانٹ پہنچ ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اس جوب کے لیے سیلی ریجز کیا ہیں کمپنی کی سیلی ریجز کو آئیڈیا ہے تو ساری چیزوں کو آئیڈیا کرنے کے بعد نیکس کام ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کی اور انٹرویو پروسس کی ریہرسل کریں ریہرسل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو لازمی ریہرسل کرنا ہے آپ کو لازمی اس پروسس سے ایکچول انٹرویو میں سے آنے سے پہلے پروسس میں سے گھرنا ہے جب اور پریزنٹیشن ہوتی ہے تبیہ ریہرسل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ریہرسل ہے انٹرویو کی بھی ریہرسل کریں آپ اپنے گھر میں ساری چیزوں کو کیار کریں جیسے پہلے دیکھا تھا پہلے بھی ہمیں بات کی تھے کہ میرر کے سامنے بات گئر آپ پیسٹنز کے آنسر دیں اس مطلب سے پیسٹن پچھے آپ اس کے آنسر کریں اور آپ کو آئیڈیا ہوتا جائیں کہ آپ کمیونکیشن ہے کس طرح کی ہے آپ کے جو ایکسپریشن ہیں فیش ایکسپریشن اس کے لاب آپ باقی ساری چیز دوسرے پر نظر میں کہ آپ بھی اپنا اینرز سے زیادہ چھ لے کیسے کریں اور کہیں پر آپ اٹکتے ہیں کہیں رکھتے ہیں تو اس کو بھی آپ تیار کرسکتے ہیں کیسے بولا جا سکتے ہیں آپ جو ٹون ہے اگر 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 کو بیرلی ٹون کیسے بنائے گا سکتے ہیں یا آپ اگر پہلے رہیرسل کریں گے تو آپ زیادہ بہتر پہلے سکتے ہیں لوگو پیار کریں یہ تھی وہ ساری چیزیں جو کہ انٹرویو کو انٹرویو کی پہلے پتا ہونی چاہئے کہ کون کون چیز جانا ہو گئے اب اس میں ایک اس زمبر میں ہم یہ والی چیز پڑھے گئے یا یہ فتح ہونا چاہئے انٹرویور کو بھی اور ویوی کو بھی کہ انٹرویو کی کرون لوجی کیا ترتیب کیا ہیسٹری کیا کرون لوجی آرڈر کیا ہے اس کا یعنی پہلے کون سی چیز بات میں کون سی چیز پر اس کے بعد کون سی چیز اور ہر ایک چیز میں کتنا کتنا ٹائم کو ہونا وہ آم تور سپینڈ کیا جاتا ہے یعنی چیز پر آئیڈیا ہونا چاہیے تو اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے 4 basic parts سب سے پہلی چیز ہے introduction یہ interviewer کو بھی پتا ہونے چاہیے اور interviewer کو بھی پتا سنی ہم دونوں کے بار چیز ہوگا دیکھ رہے تھے یعنی interviewer جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے کام interviewer کو process ہے اگر یہ 15 20 30 منٹ کا یا 30 40 منٹ تا جو نہ ہے ٹائم پہلے ہے تو اس میں سب سے پہلے جو پار ہوگا وہ introduction ہوگا introduction میں candidate سے introduction لیا جاتا ہے جو انٹر بکر ہوگا وہ candidate اس کا نام پوچھے گا اس کا حال چل پوچھے گا اس کے جلدر اس کو at ease کرنے کے لئے اس کو خسکور بنانے کے لئے اس کو چیزے بھی ریاض کرے گا بوسوم کے حوالے سے بات کرے اس کو پانی بیش کریں گے تاکہ وہ تھوڑا سا ریلاکس ہوجے کیونکہ اگر آپ اس کو ریلاکس کرتے ہیں آپ بہتر انپوڑائی کو انپوڑا ہوگا سکتے ہیں اگر آپ ریلاکس نہیں کرتے ہیں اس کو رہنے دلتے ہیں ٹھنس تو وہ سکتا کہ وہ جس بندے کو اپنے ٹھنس ریلاکس نہیں کیا وہ بندہ آپ کے لئے لئے سوٹک ہوگا تو بہتر آؤٹوٹ لینے کے لئے انٹرگویور کو چاہیے کہ وہ میاد کو تھوڑا سا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو تھوڑا سا ریلاکس کرے تھوڑی چیپ چیٹ کرے آم اور اکیم کے بات کرے پرسنل انفرمیشن یا ریجیم کے حوالے سے بات کرے پارٹیگلر پرسنگ بنا اسی طرح سے جو کینڈیڈیڈ ہے وہ بھی اپنا ایک پازٹیف انپیکٹ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے بلیز سمائل کے ساتھ اچھے آنسنگ کے ساتھ اچھے اچھے اکتائے ہوئے بہتر اور پازٹیف چیزوں کی آنسنگ کرنے کے بات کر کے پازٹیف اپرائشن لگنے کوشش کریں جو سیکنڈ ہے کرونالوجی میں وہ ہے کمپنی انفرمیشن جو انٹرویفر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمار پاس یہ ماری پوزیشن آگیلیبل ہیں ان کے مطلق کچھ انفرمیشن دیکھ اپنی کمپنی کے مطلق کچھ انٹروڈکشن یارا جنو سوڑ دیکھ اور کینڈیڈیڈ کو اس پورشن میں اپنی ایک انٹرسٹ شو کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ شو کرنی چاہیے کمپنی میں اور پھر جو پوزیشن جو بتائی جانتے ہیں اپنی زیادہ سے زیادہ چیزوں میں انٹرسٹ شو کرے تھرڈ جو پوشن ہوگا وہ ہے کینڈیڈیٹ اسیسمنٹ اس پورشن میں اس کی کو جو انٹرسٹ کو اسیسمنٹ کو اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی جو سفرنگ ہے اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو اپنا جو ڈیٹا وہ پریزنٹ کرے گا مطلب ایوڈنس کے ساتھ جو اس نے گولز کمپلیمنٹ کیے جو گولز اس نے اچیو کیے وہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کی سکلز ہیں وہ بتائے گا جو جو اس کے ناپ اور جو آوارڈز ہیں وہ بتائے گا جو اس کے پرسنل ویلیوز ہیں تو اس کی انٹرسٹ ہے جن چیزوں بارے میں ان کے بارے میں زیادہ زیادہ چیزوں کو ہائیلرٹ کرنے کوشش کرے گا اور پھر جو اس کی سکلز ہیں اس کے جو سکون میں یا اس کی جو ایڈوکیشن اس کے لرننگ اس کے ساتھ کو ریلیوز کرے گا اور پھر اس میں پیسننگ کی جاتی ہے جی پیسی 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 پیسننگ پر گشتمند ہوتا ہے مختلف طرح کی پیسننز 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 مختلف پیسننز پیسننز دیے جاتے ہیں جن میں بیسی کلی اس کوالیفکیشن اس کا کرنٹ نالج اس کا ایکسپیرینس اور اس پرٹکلر آرگنیزیشن اس پرٹکلر جاب کے لیے یا موزیشن کے لیے اس کی انٹرسٹ اس پرٹکلر کمپنی یا جاب میں اس کی اس کا نالج یہ تاری چیز جب اس میں ایسیس کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں تو کرونالوجی میں نیکسٹ پارٹ ہے کنکلویجن اب کنکلوڈ کرتے ہیں مہتر ساری چیزوں کو جو آپ نے انٹرویو پراسس کیا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کچھ سنٹینسز میں کنکلویجن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنی ان شورٹ ان شورٹ اپنی ساری کولیفکیشن کو اور جو اس کی انٹرسٹ ہے اس کو افرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو انٹرویو پراسس ہے اس کو اپریسیشن کیا جاتی ہے یعنی کینڈیڈیٹ بھی کہہ سکتا ہے یعنی کینڈیڈیویور بھی کہہ سکتا ہے انٹرویور بھی کہہ سکتا ہے ہمارا جو جو بڑا اچھارا ہم نے بڑا ساتسکیڈ ہے اسے ایسی طرح سے کینڈیڈیٹ بھی اپنا اپریسیشن جو ہونے مشروع کرسکتا ہے تو یہ پورش ہونے بیسی کلیویوری ہوگا یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان چیزوں پہ ہم نورمالی کتنا ٹائم جو ہونے سپینڈ کینڈیڈیٹ ہے تو اس کے لیے ان چیزوں میں کتنا ٹائم ہوگئے جو پہلا ہے انٹرڈکشن اس میں آنطور پہ دو سے چین منٹ چار منٹ یا میکسمم پانچ منٹ کرتے جانی ہم رینج میں کہہ سکھتے ہیں ٹو 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 کہ آپ کینڈیڈیٹ کو اسیس کر رہے ہیں تو کینڈیڈیٹ کی اسیسمنٹ کے لیے آپ دس منٹ لگا لیں پندرہ منٹ لگا لیں پیس منٹ لگا لیں لیکن بسی کیلئے آپ نے اس کے طرح اسیسمنٹ ہی کرنی ہے تو نارمل جو ٹائم ہے وہ دس سے نیکر پیس منٹ لگا کچھ اینسے پر پندرہ منٹ کے نافت ہوتے اگر کم ٹائم میں آپ اس کو جج کر سکتے ہیں تو دس منٹ میکس منٹ رکھ رکھ اور جو لاز ویلک تر کلیر ہے یہ تو آپ نے اپنے اپنی سیشن بغیرہ ہی کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ پی دو منٹ ہوتی ایک سے دو چیزے کمیت کر دو اب نیکس ہے ایکٹیویٹی دیورنگ دا انٹرویو پہلا جو ہم نے پڑا تھا وہ ایکٹیویٹی is before اور prior to انٹرویو تھا کہ انٹرویو ہونے سے پہلے آپ کون کون سی چیزیں تیار کرنی چاہیئے پھر ہم نے اس کی کرونالوجی یعنی اس کی ترپی اگرہ دیکھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویو کے دوران کیا ایکٹیویٹیز جو ہر ہو ہوتی ہیں دونوں لوگ جی یہ انگیا پہ دیکھتے ہیں کہ تب ایک انٹرویو پروسس چل رہا ہوتا ہے یہ چیک لیسٹ ہے کہ اس میں مختلف طرح کہ آپ کی بہیویر ہو سکتے ہیں پاسٹیو انگٹیو بہیویر ہو سکتے ہیں انٹرویو کے دوران تو پاسٹیو بہیویر کیا ہوتے ہیں مضبط کیسے آپ پاسٹیو بہیویر ہو گئے رہنے شوگر سکتے ہیں دو چیز دو طرح کی چیز ہو سکتے ہیں پاسٹیو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پاسٹیو چیز یا پاسٹیو بہیویر ہو اور جو نیگٹیو ہیں آپ کوشش کرنا تو کون کون سے پاسٹیو چیز چیز ہو سکتے ہیں ابھی ہم کو بسکس کرتے ہیں پہنی چیز ہے شو انتھوسیزم آپ جو شو کریں جذبہ شو کریں یہ دونوں کے لئے ہے مطلب آپ اس میں بیزاری تلنیس ٹائرنیس یہ شو مت کریں تھکاوت ٹائرسم مت شو کریں نہ انتھولیو لینے والا نہ انتھولیو دینے والا پچانی شو مت کریں آپ یہ شو کریں از چیز آپ کو جو دلانے مہ اہم کر دار آگ کریں اور یہ آپ کیسے شو کریں گے بی ایسی شو کریں گے بی ایسی جیسی بی ایسی بی ایسی آنسی جیسی اس طرح سی ایسی شو کر سکتے سکتے بی آنیس دون ت ت بوست دا چیز بڑا بڑ کے چیزیں مت بیان کریں میں نے اگزیجیریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگزیجیریٹ کریں گے فانس جائیں گے انٹریو نہیں تو بعد میں فانس جائیں گے چوکہ انتہائی بی بی کرے گا آپ بھی پار پر پھر لسن اٹنٹیو دی قیسن کیا جا رہے ہیں جو سیچویشن سیچویشن آپ کو بتای جا رہے ہیں انٹریویور کی طرف سے ایز ایک کینڈیڈیٹ آپ ان کو اٹنٹیو لی لسن کریں تو وجہ سے سنیں کیا بات نہیں جا رہی ہے اس میں ہنڈر پرسن کوشش کریں کہ ان کو اپنی بات کو بیٹ کرنے کی ملولت پیش نہ آئے دھیان سے سنیں گے آپ کو فوکس کر کے سنیں گے اور چپ کر کے سنیں گے کرمیان میں اٹنپشن نہیں کریں گے تو آپ بات کو صحیح طرح سے سمجھ بھی سکیں گے اور یہ ہمارا لسننگ کا بھی ایک پوکک ہے وہاں ایک لیکٹر کو بھی ڈسکس کریں گے جو افیکٹیو لسننگ ہے افیکٹیو لسن کریں لسن کریں گے تو آپ پوکٹر آنسر کر سکیں گے اٹنٹمی لسن کریں اور کوشش کریں جو آپ کا قیسن پوچھنے والا شخص ہے اس کو پیٹ نہ کرنا پڑے گے اس کے بعد کیٹ آنسر بریف جو آپ نے آنسر کرنے ہیں اس کو کیو دا پوائنٹ رکھا جائے بریف رکھا جائے مطلب اتنی ایکسپلینیشن دیں جتنی کو پوچھی گئے اس کو اننیسیسری بھی ایکسپلینیشن بد کریں جتنی چیز آپ سے پوچھی گئی آپ جسٹ اتنے کہانسر جوانا کو دیں گے یہ بھی ایک پوسٹیف چیز جہانا وہ کیلے جائے گی مباس کارٹر آپ کوششن کے آنسر کرنے میں ریفرنسز ڈونتے ڈونتے دوسری جگہ پر ایک سے ریفرنس سے دوسرے میں دوسرے انتیسے انتیسے ریزو میں چلے جاتے اور آہ کی اس ٹوکٹر کی پکڑ ہے وہ کمزور رہ جاتی تو آپ ایکسپلینیشن کو اتنا بریف رکھیں کہ آر کیسے پوچھے بلکل بھی ہاں یا نہ ماملہ نہیں ہے کہ آپ صرف یا سی مو میں آنسر کر رہے ہیں بلکل شورٹ تکم یہ پہلے بھی پڑا لیکن دوبارہ یہاں بات کی جا رہی ہے کہ آپ انٹریو کے دران کمپنی اپنی انٹریس شوق کریں مطلب کسی کو یہ نہیں لگے کہ یہ جو انپلائی ہے انٹریویور کو یہ انپلائی ہماری آرگنیزیشن کو اچھا ہی نہیں سمجھتا یہ تو اس میں آرہی نہیں چاہتا اس کا مزاج کچھ ہو رہا ہے یہ اپنے آپ کو اس کے لیے فٹ نہیں سمجھتا کہ اگر 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 انٹریس کسی اور چیز نہیں اس کو جس ٹانگ پاس کیلئے یوز کرما چاہتا ہے تو اس طرح چاہتا کیلئے چاہتا کمپنی میں انٹریس کریں گے تو آپ کی جانسے زیادہ ہوگا لیکن جو انٹریو پینل بیٹھ ہوتا ہے اس میں ہو سب تک question کرنے والا شخص ہے اس process میں جو questioning کرنے والا چیک ہے وہ ایک ہو جو آپ کا knowledge check کرے گا لیکن کچھ لوگ ایسا بھی جو تسٹ آپ کی ایسا چیز آپ کی نون وربل communication جو confidence ہے ان چیزوں کچھ چیک کر رہے تو ان کو بھی آپ نے اپنے اپنے برپ میں لینا اس کے لئے بھی یہ انٹرسنگ چیز ہے کہ آپ کمپنی میں انٹریس شوک ہوئیں پھر اس کے بعد ہے نو شو analytical skills مختلف چیزوں جو سکل ہیں اس طرح کی different situations آپ انٹریس کر رہے اور کر سکتے ہیں اس طرح کی سکل شو کی جائیں اور اس طرح کی سکل سکتی ہیں کہ آپ اپنے آنسر کو ارگنایز کریں اور کسی چیز کے فائدہ یا نقصان پر بات کرنا چاہتے تو سکل یا ٹائم لیں اب ٹائم اتنا ہی کی اپ فائدہ نہیں کرتی فورا آنسر کرنا بھی ہونے بہت اچھا نہیں ہوتا اب کمنٹ کریں ویدن فیو سیکنڈ تو فیو سیکنڈ کا تو اپنے مائنڈ کے اندر سکیچ بنانا ہے شورٹ آنسر نہیں اور بیانیفیٹس بتائیں بہتر چیزوں کسی آپ کو کسی سیچویشن کو ہینڈل کرنا کہ آپ کو میکھل ہے کسی سیچویشن پروب کو ہین سیچویشن کو ہینڈل رنے گا اس کا بیانیفیٹس ہم شو کیے گا یہ سارے تھے پوزیٹیو اور ڈیزائیر بیہیویرز یہ ساری چیزیں جو ہم نے ایک انٹریو پروسس میں ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں ہیں جو نیکٹیو فیکٹرز ہیں نیکٹیو بیہیویرز ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں انٹریو کے دوران چند چیزیں ہیں یہ ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے دونوں پار پر انٹریویور اور انٹریویوی دونوں کی طرف سے جو نیکٹیو فیکٹرز ہیں ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے انٹریویور کو اس لیے کہ ایک بہتر بندے کو سلک کیا جا سکے انٹریویوی اس لیے کہ وہ اس آرگنیزیشن میں سلک کیا جا سکے دونوں پہلی چیز ہے ڈس کرٹیزی کرٹیزی مینز بیئنگ پولائیٹ ڈس کرٹیزی بیئنگ انپولائیٹ آپ اپنا روائیہ انٹریویور انٹریوی کے ساتھ کانڈیڈیٹ کے ساتھ اور کانڈیڈیٹ انٹریویور کے ساتھ اپنا جو روائیہ ہے وہ انپلیزن نہ رکھے پلیزن روائیہ رکھے رسپیکٹ شو کریں ایک دوسرے کے لئے چاہے کیا اس کو کہتے ہیں کہ سلکٹ کیا جانا ہے کانڈیڈیٹ کو یا نہیں سلک کیا جانا یہ الگ بات ہے یہ الگ معاملہ ہے لیکن آپ اس کرتیزی ہرگز 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 شوک مت کریں اس کے بعد ہے جارگنز اور سلوگنز یہ ہوتی ہیں بسیقلی نہیں different particular terms اور particular ایسی terms ہوتی ہیں جو particular situations میں use کی را سکتی تو آپ ان particular situations میں use کی جانے والی جو term ہیں اس کے استعمال سے اچھیں کوشش کریں کہ اس طرح کی چیز بھی استعمال نہ کریں اور اس کے بعد ہے over aggressive اپنی aggressiveness show مت کریں انٹریویوز کے ذرہ as a candidate don't try to be aggressive don't try to be over aggressive بہت زیادہ اگریسیم مت بہت زیادہ جو اپنا behavior غصے والا یا ٹانٹ مارنے والا یا enthusiasm والا unnecessary enthusiasm والا show مت کریں تو یہ جو aggressiveness ہے یہ ایک candidate department ایک quality concealer نہیں کی جائے اس لئے اس پر بھی حیاء رکھیں کہ don't be over aggressive اس کے بعد ہے disregard for the positive factors جو سارے positive factors اوپر بڑھے ہیں چند positive factors ان میں سے کسی کو بھی آپ غلط مت سمجھیں مطلب اگر answers جیسے start والی چیزوں پر یہ کہا جاتا enthusiasm ایک candidate enthusiasm show کر رہا ہے اور interviewer ہے وہ اس کو نیپ سمجھتا ہے وہ غلط سمجھ رہا اس لئے disregard ہے so that is a wrong thing اگر انہیں answer کر رہا ہے اور interview دینے والا یا interview لینے والا دونوں یہ سمجھے کہ نہیں اتنا honestly answer نہیں کرنا چاہیے تھے یا answers کو brief کیا گیا briefly answer کیے گئے تو یہ ماں سمجھیں candidate کہ brief answers کرنا ٹھیک نہیں ہے اور candidate sorry interviewer ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ اس نے بڑا brief answer لے اس لے اس ڈیتیال explanation نہیں کی تو brief answer جب نہیں company میں interest show کرتا ہے ایک number اور اس کو negatively سمجھے جائے گا تو یہ غلر بات ہے کہ negative اس کو بھرگیز سمجھے جائے تو یہ ہیں وہ مختلف چیزیں اگر کوئی analytical skills آپ نے show کرتا ہے تو اس analytical score اس کو بھی disregard نہ کیا رہے اس کو سمجھے کہ آپ ان چیزوں کے استعمال ہرگز نہ کریں ایک interview process کے طرح اور تو پھر interview process کے successful ہونے کی بہت زیادہ امید ہو سکتی ہے یہ امید کی را سکتی یہ تھا interviews کا پہلا part ہم next class میں interviews کے بعد جو follow up process ہے ہم اس کو بھی discuss کریں کہ interviews میں ہم یہ بھی check کریں گے questions کون کون سے ہوتے ہیں جو اپنے پوچھے جا سکتے ہیں interview کی طرف سے اور candidate کو کون سے questions کا مکمل دور پر سہی طرح سے آنس سکھانا چاہیے interview process میں جانے سے پہلے تو ان چیزوں کو بھی discuss کریں گی next class میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو follow up ہے کہ اگر interview ہو گیا اب اس کا response لینا ہے تو وہ ہم کیسے دونوں کے بات کر ہوں گے کہ جو interviewer ہے interview لینے والا یا company جو ہے وہ کیسے response کرتی ہے کس situation میں کیس کس طرح سے کیسے response کرے کیا follow up کرے اور سے مانگی گا کیسے دونوں نور response مانگی گا اپنے interviewer سے یا company سے the next class میں ہم اس طرح کی خیلے جو ڈیس سکتے آج تک کی class میں کوئی بھی چیز اگر آپ پوچھنے ہو رہا ہو سکتے ہیں یہ آپ وقت کی book کا جو H.A. Murphy کی book ہے مطابق ہے آوٹ ٹائم کے مطابق ہے اور book کے جو last part ہے H.A. Murphy کی جو last book ہے اس کا last part part 7 اور اس کا last chapter ہے job application process job application process job application ہو گئی تو اس کے بعد interviewer ہوتے ہیں تو یہ interviewer والا process ہے تو یہ اس کا ایک part ہے book سے کو پڑھئیے گا کنفیون ہو کسی کی سمجھ کو پرابلم ہو آپ نے پوچھ سکتے ہیں اللہ سب کو حمی ناصر ہو ہمیشہ خوش رہیں کروک رہیں محفوظ رہیں اور ایک سمجھ اچھے طریقے سے تیاری جاتا ہے السلام علیکم لہ آمید باک محفوظ رہی خوش موسیقی